اسان تعلیمِ قرآن چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ آپ نے تھم نل پر پڑھا ہے کہ ماشاء اللہ کہنے کے فیدے ماشاء اللہ اس کا معنی ہے جو اللہ نے چاہا حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع آزم فخر آدم و بنی آدم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی چیز کو دیکھا اور اس کو وہ چیز اچھی لگی اس کو پسند آئی اس کے دل کو بھا گئی تو اس نے دیکھ کر پڑا ماشاء اللہ لا قوت تو وہ چیز نقصان سے محفوظ رہے گی ہر قسم کے نقصان سے نہ اس کو نظر بد لگے گی اور نہ ہی جو غیبی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے وہ ہوگا ہر قسم کے نقصان سے وہ چیز بچ جائے گی اس لئے جب بھی کسی کو دیکھیں کوئی ایسی چیز جو پیاری لگی کسی کا گھر دیکھا ہے پیارا لگ رہا ہے تو ماشاء اللہ کہہ دیں کسی نے گاڑی لی ہے تو ماشاء اللہ کہہ دیں کسی کو بچے ہیں پیارے لگ رہے ہیں تو ماشاء اللہ کہہ دیں کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس سے نظر بد لگنے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور وہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ نقصان سے محفوظ ہو جائے گا کیونکہ نظر بد کا انکار نہیں کیا جا سکتا حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر کا لگ جانا حق ہے اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے لوکانا صابق القدری لَسَبَقَهُ الْعَائِنُ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی اور ایک اور حدیث پاک میں بیان کرتا چلوں آقا کریم فرماتے ہیں قیامت کے نزدیک اکثر نوجوان نظر بد کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جائیں گے اور نظر بد اوٹ کو ہانڈی میں اور نوجوان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے یہاں پہ یہ بھی یاد رکھے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ نظر غیروں کی لگے یا نظر دشمن کی لگے نظر اپنی بھی لگ سکتی ہے اپنی اولاد کو دیکھا پیاری لگی تو ہو سکتا ہے نظر ہو جائے تو آپ ان کو دیکھ کے ماشاءاللہ پڑھا کریں اپنا گھر دیکھا اپنی گاڑی دیکھی تو آپ ماشاءاللہ پڑھا کریں تو اس سے نظر بعد بھی نہیں ہوگی اور کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوگا تو اللہ کریم ہمارے بچوں کو ہم سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اللہ کریم سب کو نظر بعد سے بچائے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ